بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا سبجیکٹ ہے تھیوری آف آٹومیٹا تھیوری آف آٹومیٹا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس وقت آپ کو سکرین پر نظر بھی آ رہا ہوگا فائنائٹ آٹومیٹا ویڈ آوٹپٹ میلے مشین تو اپنے گزشتہ لیکچر میں جو ہم نے بات کی تھی کہ فائنائٹ آٹومیٹا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اس پر ہم نے اپنے گزشتہ لیکچر میں بات کی تھی کہ فائنائٹ آٹومیٹا ویڈ آوٹپٹ کیا ہوتا ہے بسیکلی اس پر ہم نے جو ہے اپنے گزشتہ لیکچر میں بات کی تھی تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ فائنائٹ اوٹومیٹا ویڈ آوٹ پوٹ کیسے کہتے ہیں تو اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ دو ڈیفرنٹ ٹائپ کی مشینز جو ہے ان کو ہم نے سٹڈی کرنے کی بات کی تھی جس میں نمبر ون جو ہماری تھی وہ مور مشین تھی اس کو ہم نے ان ڈیٹیل جو ہے اپنے لیکچر کے اندر جو ہے وہ دیکھا کہ مور مشین جو ہے وہ کیا ہوتی ہے اور کیوں اس کو فائنائٹ اوٹومیٹا ویڈ آوٹ پوٹ کہا جاتا ہے تو اگر آپ کو یاد ہے تو ہم نے کہا تھا کہ مور مشین جو ہے it is a collection of five things ٹھیک ہے کہ کون کون سی چیزیں آتی ہیں جی مور مشین کے اندر کہ اس کے نمبر ون کہ ہمارے پاس ایک فائنائٹ سیٹ اوپ سٹیٹس ہوگا ٹھیک ہے جس کو ہم نے q1 q0 q2 سے ریپریزنٹ کیا اور ہم نے کہا کہ اس میں q0 کو ڈیزیگنیٹ کیا کہ یہ ہماری جو ہے وہ سٹارٹ سٹیٹ ہوگی اسے بعد ہم نے بات کی alphabet of letters کی for forming the input string جس کو ہم نے ڈیزیگنیٹ کیا سگما کے ساتھ اور سگما ہمارا جو ہے اس case میں ہم a b c کچھ بھی ہم جو ہے وہ لے رکھتے ہیں نورملی ابھی تک زیادہ تر examples کے اندر ہم جو ہے وہ اس کو a b سے ڈیزیگنیٹ کرتے آئے ہیں اسی طرح تیسری جو ہے ڈیفینیشن کے اندر جو تھرڈ پوائنٹ تھا ہمارا مورے مشین سے ریلیٹیڈ وہ تھا کہ an alphabet of possible output characters کہ یہاں سے یہ چیز جو ہے آپ کے جو ٹپیکل ہمارا finite automato تو اسے ڈیفرینشیئٹ ہم کرتے ہیں اس میں output characters جو ہے تو وہ شامل ہو جاتے ہیں تو ریمیمبر کہ ہم نے جو ہے ان کو جب ڈیفرینشیئٹ کرنے کے لیے جو ہے انپوٹ جو لیٹرز ہیں ان کو ہم نارملی انپوٹ سٹرنگ بول دیتے ہیں یہ انپوٹ سیمبلز بول دیتے ہیں اسی طرح جو output پر جو ہمارے پاس جو ہے xyz جسے ہم نے کوڈیزیگنیٹ کیا تو اس کو ہم جو ہے وہ گیما کو ہم ڈیپریزینٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم output characters بولتے ہیں اسی طریقے سے ایک ٹانزیشن ٹیبل تھا جو کہ ہمیں یہ دکھا رہا تھا کہ ہر سٹیٹ پر ہر انپوٹ لیٹر پر جو ہے ہاں ہوتے ہوئے ہم نیکس سٹیٹ پر جو ہے وہ کیسے جائیں گے اسی طریقے سے ایک آوٹفٹ ٹیبل تھا جو کہ and that shows what character فرام گیما is printed by each state as it is entered تو یہ جو ہے ہماری ہم نے پانچ چیز اوپر جو ہے وہ دیکھا اور اس میں اس کے بعد ہم نے جو ہے اس کی پکٹوریل ریپریزنٹیشن جو ہے مورو مشین کی وہ دیکھی اور پکٹوریل ریپریزنٹیشن کے اندر جو ہے وہ ہم نے مورو مشین کے اندر جو ہے وہ کہاں پر آوٹپوٹ آتی ہے اور پھر ہم نے ایک اور بات کی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ مور مورو مشین جو ہے اس کی ایک 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 زیمپل ہم نے کی تھی جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جس میں ہم ہم انٹرسٹڈ تھے ویر انٹرسٹنگ ان نوئنگ ایکزیکٹلی ہو مینی ٹائم دس سب سٹرنگ آئی بی اکر انہیں لانگ ٹائم آ لانگ انپور سٹرنگ ٹھیک ہے جی تو اس میں جو ہے ہم یعنی بسیکلی ایک ریلیشنشپ جو ہے وہ ہم فائند کر جو ہے ہم انپور سٹرنگ اور کورسپوندنگ آوٹپوٹ سٹرنگ کے درمیان ایک جو ہے relationship بھی find find کر سکتے ہیں تو اس سے related بھی last اپنی class کے اندر جو ہے اور last lecture کے اندر ہم نے ایک example کی تھی تو this is all about more machine آج کا جو ہمارا topic ہے our next subject is another variation of the FA called mille machine ٹھیک ہے جی mille machine کے بارے میں آج کے lecture میں ہم نے جو ہے پڑھنا ہے کہ mille machine جو ہے وہ کیا ہوتی ہے کوئی بہت زیادہ جو ہے اس کے اندر ڈیفرینسیشن نہیں ہے mille machine اور more machine میں لیکن جو ہے جو ہے کس طریقے سے more machine اور mille machine ڈیفرنٹ ہیں دونوں ہی جو ہے وہ بسیقلی فائنائٹ آٹومیٹا ڈیفرینسیشن نہیں ہے دیکھتے ہیں آئیے کہ mille machine جو ہے وہ ہماری کیا ہوتی ہے نیکس سلائٹ پر چلتے ہیں تو یہ mille machine اس کو آپ سمجھ لیں it is just like a more machine except that now we are we do our printing while we are traveling along the edges right تو یہ basically جو میں نے بھی آپ کو بتایا یہ اس کے درمیان جو ہے وہ more machine اور mille machine کے درمیان جو ہے وہ فرق ہے کہ mille machine جو ہے وہ آپ دیکھیں گے آگے چل کے جب ہم اس کی پیکٹوریل ریپریزینٹیشن کی بات کریں گے یا آپ کو اس کو سکین پر نظر آئے گی تو اس میں جو ہے وہ similar to more machine ہے لیکن فرق کیا ہے کہ اب ہم جو character جو ہے وہ generate کریں گے یا print کریں گے output character جو ہے جو جیسا کہ ہم more machine میں بھی کرتے آئے ہیں تو اب ہم کریں گے when we are traveling along the edge یعنی اب جے پہلے تو ہم state کے اندر represent کرتے تھے کہ یہ ہماری جو ہے فار اگزیمپل آپ کو یاد ہوگا پریویسے پیکٹوریل ریپریزینٹیشن جو more machine کی تھی اس کے اندر جو ہے کہ q0 q1 تو q0 slash 1 ہم state کے اندر جو ہے لکھتے تھے یہ جو ہماری q0 state پہ جب ہم پہنچے ہیں تو اس وقت ہماری جو ہے وہ output جو generate ہو کر آئی ہے وہ 1 ہے اسی طرح q1 q2 q3 جیتنی بھی states ہیں تو states پہ دوسرے لفظ میں آپ اس کو ایسے سمیلیں کہ state پہ ہماری output جو ہے وہ ہوتی تھی لیکن mail machine جو ہے اس کے اندر جو ہے ہماری جو output character print ہو کے آتا ہے وہ output character جو ہوتا ہے جو کہ جو ہے جب ہم travel کر رہتے ہیں along the edge جو ہے اس وقت print ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ not in the state themselves states in the themselves جو ہے وہ مورے machine کا case ہے کہ مورے machine کے اندر states کے اندر output جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ print ہو کے آتی ہے جبکہ mail machine کے اندر جو ہے edges کے according جو ہے ہم جیسے جیسے edge کے according جو ہے وہ ہم output لکھتے ہیں تو یہ بیسیکلی ڈیفرنس ہے مورے machine اور maile machine کے اندر سو سپوس کریں کہ we are in state q4 and we are proceeding to q we do not simply print the q7 ٹھیک ہے what we print depend on the edge we take ٹھیک ہے تو آئیے اس کو جو ہے example سے جو ہے اس کی formal definition دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری جو ہے maile machine جو ہے اس کو اگر ہم فارملی ڈیفائن کرنا چاہیں تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں تو یہ maile machine consist of the following ہماری maile machine جو ہے وہ ان چیزیں پر مشتمل ہوتی ہے number one is a finite set of states q0 q1 q2 where q0 is the initial state ٹھیک ہے جو ہے تو ہماری جو ہے تو ہمارے پر finite set of states ہوں گی q0 q1 q2 labeling states جہاں پر جو ہے آپ نے نام رکھتی ہیں یا maile machine کے اندر normally ہم جالے تک جو ہے اس کو q0 q1 q2 اسے ہی represent کرتے ہیں تو جو ہے یہاں اس اس کے اندر ہمارا q0 q1 q2 جو ہے q1 q0 جو ہے وہ اس کو ہم ہمیشہ ڈیلیگنیٹ کریں گے کہ یہ ہماری جو ہے وہ initial state ہے اسی طریقے سے second point جو ہے ہمارا وہ کیا ہے an alpha bat of later ہمارے پاس sigma ہوگا a b c پر مشتمل ہو سکتا ہے from which time to string our form جسے ہم جو ہے اپنے input string پر بناتے ہیں اسی طریقے سے an alpha bat gamma is equal to xyz of the output characters from which the output strings are generated تو xyz کوئی بھی ہمارے پاس output characters ہوں گے تو یہ ابھی تک تو ساری چیزیں وہی ہیں جو آپ کی more machine اور ملے machine کے اندر جو ہے وہ common تھی تو یہ ابھی تک تو جو ہے وہی چیزیں ہم نے ابھی تک دیکھی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ next slide پر چلتے ہیں تو fourth point اس میں کیا ہے جی کہ ہمارے پاس there is a pictorial representation with state and directed edges labeled by input letters along with an output characters ٹھیک ہے جی تو input کے لئے letters کا word use کریں اور output کے لئے character کا word use کریں تو آپ کو input اور output کے درمیان differentiate کرنے میں بسیکلی جو ہے وہ تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے اس لئے ہم نے input کے according letter کا word use کیا اور output کے against character کا word use کیا اگر آپ دونوں کے against letter کا word use کریں گے یا دونوں کے against character کا تو اس لئے ایک pictorial representation basically ملے machine کے اندر جو ہے وہ ہماری ہوتی ہے جس میں ہماری different states ہوتی ہیں اور ان states کو آپ label کرتے ہیں edges کے ساتھ ٹھیک ہے جی اور edges labeled by input letter along with input letter and output characters جو ہے ان کو ہم edges پر label کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہماری جو ہے for example آپ اس کو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ملے machine کے اندر جو ہے اگر یہ میری ایک edge یعنی یہ ایک میری state ہے ٹھیک ہے اور یہ میری دوسری state ہے تو اس state سے اگر میں جو ہے اس state پر جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ جو edge ہے آپ کی for example یہ state کو label کر لیں آپ جو ہے q یہ state آپ کی q1 ہے اور یہ state جو ہے یہ ہماری جو ہے وہ q2 ہے تو اس edge پر ہم جو ہے basically label کرتے ہیں directed edge کونس یہ یہ ہماری جو ہے یہ directed edge تو اس edge کو label کریں گے اس کے ساتھ input letter along with the output character for example a is the input letter اور a slash zero اب اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ کہا رہا ہے کہ a is the input letter and zero is the output character تو اس طریقے سے labeling ہم کرتے ہوتے ہیں pictorial representation کرتے ہوتے ہیں basically جو ہے جب ہم بات کہا رہے ہوتے ہیں ملے machine کی تو اب fourth point کو اگر آپ گھوٹ سے پڑھیں تو آپ کو اس کی سمجھ آ جائے آ جائے گی اچھے سے کہ a pictorial representation with states and directed edges labeled by an input letter along with the output character ٹھیک ہے جی تو the directed edges also shows how to go from one state to another state corresponding to every possible input letter so جو ہے ہمارے پاس pictorial representation جو ہے basically directed edges pictorial representation کے اندر جو ہماری ہوتی ہیں وہ basically ہمیں یہ بھی بتا رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے کیسے ایک state سے دوسری state پر جاتے ہیں corresponding to every possible input letter ہم نے transition دیکھنی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہم اس کا output character بھی جو ہے وہ اس edge پر ہی لیبل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی so it is not possible to give transition table in this case تو میلے مشین کے اندر کوئی ہمارے پاس جو ہے وہ transition table جو ہے وہ نہیں ہوتا یہ بات جو ہے آپ نے یاد رکھنی ہے وہ transition table کی بات ہم اور machine کے اندر کر کے آئے تھے جبکہ میلے مشین کے اندر جو ہے ایسا کوئی transition table جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہوتا اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس میلے مشین جو ہے سلائیڈ کو ریڈ کرتے ہیں it is to be noted that since similar to more machine in میلے مشین no state is designated to be the final state ہاں جی بڑا important point ہے یہ چیز ہم جو ہے مور مشین کے اندر بھی وہ ڈسکس کر کے آئے تھے کہ اور یہ سین چیز جو ہے کیا کہ ہمارے پاس جو ہے یہ جو پوائنٹ ہمارا ہے یہ والا پوائنٹ جو ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ میلے مشین کے اندر جو ہے بھی کوئی state جو ہے وہ ہماری final state جو ہے وہ نہیں ہوتی تو مور مشین کے اندر بھی یہ چیز ہم پڑھ کر آئے تھے کہ اس میں بھی کوئی state کیونکہ جب final state ہی نہیں ہوگی تو basically ہم یہ والی بات جو کہ fa کے case میں ہم کرتے ہوتے تھے کہ ایک ایسا fa بنائیں جو کہ ہماری یہ string یا یہ language کو accept کرتا ہو تو جب کوئی final state ہوتی ہے تب ہی کوئی آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو ہے کوئی چیز accept یا جو ہے وہ چیز reject ہوتی ہے تو اس کیس کے اندر جو ہے وہ basically کوئی بھی چیز جو ہے وہ accept جو ہے کرنے کے حوالے سے بات نہیں ہوگی تو کیونکہ اس میں جو ہے اس کی کیا ریزن ہے اس کی ریزن یہی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی final state جو ہے میلے مشین کے اندر نہیں ہوتی jافعہ میلے جی کچھ کیس کے اندر جو ہے ہمارا نوٹ ان ایوری کیس ٹھیک ہے آپ ٹائے کر سکتے ہیں خود سے جیسے کہ ہم نے ایک اگزمپل کی تھی مور کی کیس میں کہ ہم نے میلے مشین اور مور مشین سوری انپوٹ سٹرنگ اور آؤپوٹ سٹرنگ کورسپونڈنگ آؤپوٹ سٹرنگ کے درمیان ایک ریلیشن فائنڈ کیا تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ یہ جہاں پہ آپ کو یاد ہوگا اس کی ایک اگزمپل کی تھی آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے اس میں آؤپوٹ سٹرنگ اور انپوٹ سٹرنگ کی جو ہے ایک ریلیشن فائنڈ کیا تھا انڈ پر کہ کہاں کہاں پر ہمارا جو ہے وہ ون آ رہا ہے تو اس سے پہلے ہم کیا چیز ریڈ کر چکے ہوں گے اس حوالے سے ہم نے ایک جو ہے اس میں ایک ریلیشن جو ہے وہ ہم نے ڈی فائنڈ کیا تھا ٹھیک ہے تو مورے مشین کے میں بھی کچھ کیسیز میں ہم جو ہے انپوٹ سٹرنگ اور کورسپونڈنگ آؤپوٹ سٹرنگ کے درمیان ریلیشن جو ہے اس کو فائنڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے moreover the state to be initial is not important as if the machine is used several times and is restarted after some time the machine will be started from the state where it was left off تو اس میں جو ہے یہ بھی important نہیں ہے کہ آپ نے کون سی state جو ہے آپ کی جو ہے وہ initial state ہوگی کیونکہ سٹارٹنگ میں نے چلو آپ کیا سکتے ہو کہ initial state کون سی ہے لیکن کیونکہ یہ مشین جو ہے several times restart ہوتی ہے اور ہمیشہ وہاں سے start ہوتی ہے جہاں سے اس نے left off کیا ہو تو ہر دفعہ اس کی پھر initial state جو ہے وہ change ہو جائے گی جس state پر ہم نے left off کیا تھا اسی state سے دوبارہ اس کو continue کریں گے تو اس case کے اندر جو ہے وہ ہماری start state جو ہے وہ change ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے جو ہے کوئی اتنی زیادہ importance کی بات نہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہم مورے مشین کے اندر بھی پڑ کے حوالے سے بھی دیکھا تھا اور اب اس کو میلے مشین کے حوالے سے بھی آپ کو بتانا جو ہے وہ ضروری تھا تو یہ آپ یاد رکھیں تو summarize کرتے ہیں اپنی سلائیڈ کو ہم کہ مورے مشین جو ہے اس میلے مشین کے اندر کوئی final state نہیں ہوگی تو کوئی بھی جو ہے چیز accept یا reject نہیں کہ یہ مشین یہ چیز accept کرے یا یہ reject کرے ٹھیک ہے ہاں ہم جو ہے کچھ cases میں input string اور output corresponding output string کے درمیان relation کو identify کر سکتے ہیں مورے مشین کے اندر میلے مشین کے اندر مورے مشین کی طرح جو ہے کوئی start state جو ہے اس کو کوئی خاص importance جو ہے وہ نہیں ہے اور کیا نہیں ہے اس کی وجہ بھی آپ کو بتا دی گئی ہے تو آئیے next slide پر چلتے ہیں ہاں جی یہاں پر آپ کو سکرین پر اس وقت جو ہے وہ ایک example نظر آ رہی ہے consider the following کہ کس طریقے سے this is the pictorial representation the following pictorial representation of the میلے مشین so this picture represents a میلے مشین کہ ہم جو ہے میلے مشین جو ہے ہماری وہ کس طرح اگر نظر آتی ہے تو اس سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ جو ہے اس میں اگر گور کریں تو ہمارے پاس چار states ہیں basically q1 ایک state ہے ہماری اسی طریقے سے ایک دوسری state ہے ہمارے پاس that is q2 ایک اور state جو ہے اس کو ہم نے نام دیا q3 کا اور دیئے ہماری initial state ہے q0 کیونکہ یہ arrow ہمیں بتا رہا ہے کہ this is our initial state تو آپ کو یاد ہوگا کہ مورے مشین میں تو ہم اسی state کے اندر designate کر دیتے ہیں لیکن اس میں اگر آپ گور کریں تو یہ directed edges جو ہے ہر طرح جا رہی ہیں کہ q0 پر a is the input string کیونکہ یہ ہمیں sigma given ہے یہاں پر a b اور gamma given ہے ہمارا 0 1 جو کہ output characters ہیں ہمارے یہاں پر اس کے اندر جو ہے وہ output characters ہیں تو جو ہے اگر آپ دیکھیں تو q0 جو ہے اس پر جب a آتا ہے a کو read کرتے ہیں تو اس وقت output کیا ہوگی ہماری 0 output ہوگی جب ہم q0 سے q1 کی طرف travel کرتے ہیں by reading a the output character is 0 0 similarly q0 پر جب آپ b کو read کرتے ہیں تو by reading b by traveling from q0 to q3 by reading b the output character that is generated is 0 similarly similarly جو ہے q آپ جو ہے ہر state پر دیکھ سکتے ہیں تو input اور output character جو ہے وہ آپ کو traveling edges پر جو ہے وہ نظر آ رہے ہوں گے تو اس طریقے سے یہ پکٹوریل representation ہے ہماری more machine کی so you have to notice that when we arrive in state q3 پر اگر آپ دیکھیں جب ہم q3 پر پہنچتے ہیں تو we may have just printed a1 ra 0 ٹھیک ہے تو q3 پر جو ہے ہم a کو read کرتے ہیں تو a کو read کرتے ہو one print کریں گے اور b کو print کرتے ہو ہے تو یہ والی جو ہے جب ہم b کو read کرتے ہیں اور travel کر رہے q3 to q0 تو پھر ہم جو one print کرتے ہیں so جو ہے if we came from state q0 by b road we printed a 0 ھیک ہے so if we got there from q1 by the a road we printed a 1 and if we got there from q2 it depends on whether we took the a road and printed a 0 or the b road and printed a 1 0 this time it is possible to tell this information from the destination state alone ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے جو ہے ہم کیوں جو ہے آپ کا loop بھی read ہو گیا q3 پر a کو read کرتے ہیں one print ہوگا لیکن straight change نہیں ہوگی بلکہ آپ q3 پر a کو read کرتے ہوئے جو ہے q3 پر ہی رہیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ ہماری جو ہے یہ basically input string جو ہے اب ہم اس پر دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم نے مور کے case میں کوئی input string جو ہے ہم نے read کی تھی تو اس کے corresponding جو ہے وہ ہم نے output کچھ generate کی تھی تو اسی طریقے سے آپ جو ہے اس پر جو ہے وہ کوئی بھی string جو ہے وہ run کر کر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے dove os ڈائیگرام پر آئیں اور خود سے جو ہے آپ اس کی practice کر سکتے ہیں فار ایکزمبل ڈائیگرام پر آئیں۔ ڈا رنننگ ڈیس میشین، ڈا generosity سیکونس اے 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 بی بی چلیں ابھی نیکس سلائیڈ پر جانے سے پہلے آپ لوگوں کے پاس جو ہے کو میں ایک منٹ کا ٹائم دے رہا ہوں اور آپ نے اس کو جو ہے اے 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 بی بی کو اس مشین پر ٹریس کریں اور جو ہے آوٹپوٹ اپنے پاس لکھیں تاکہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ کتنی اس کی جو ہے وہ سمجھے موسیقی موسیقی ہاں جی مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے ٹریس کر لیا ہوگا ٹھیک ہے کہ اے 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 بی بی جو ہے اس انپوٹ سیکونس کے جو ہے اگر اس کیا آوٹپوٹ کریکٹر جو ہے وہ جنریٹ ہوں گے تو ہم نے بات کی تھی اے 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 تھری ٹائم اے اور ٹو ٹائم بی اے 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 بی بی سو وی سٹارٹ کہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے ڈیفینیٹلی ڈیویل سٹارٹ دا سٹیٹ کیو نوٹ سو جو ہے اگر آپ کو یاد ہو مورے ماشین کے اندر جب ہم سٹیٹ کیو نوٹ سے سٹارٹ کرتے تھے تو وہیں پہ جو ہے ایک کریکٹر جو ہے اسی وقت پرنٹ جو ہوتا تھا لیکن اس کیس میں جو ہے وہ ایسے نہیں ہوگا سو انڈیسٹرین انڈیسٹنکشن تو دا مورے ماشین ویڈو نوٹ ہیوٹو پرنٹ دا سیم کریکٹر ایچ ٹائم وی سٹارٹ اپ ایون بی فور گیٹنگ ایک لک ایڈا انپوٹ سٹرنگ یعنی ابھی اس کیس کے اندر ہم انپوٹ سٹرنگ کی اب بھی ہم نے سٹارٹ بھی نہیں کی ہوتی تھی تو ایک آوٹ پوٹ کریکٹر ہم جنریٹ کر لیتے تھے کیونکہ وہ جو ہے کیونکہ وہ جو ہے نوٹ سٹیٹ کے سٹیٹ دیم سیلز انڈا سٹیٹ ہم جو ہے وہ لکھتے ہوتے تھے اس کی آوٹ پوٹ تو اس کیس میں ایسا نہیں ہوگا اسی لیے جو ہے جتنے انپوٹ لیٹرز ہوتے ہیں اس کے اندر آوٹ پوٹ کریکٹرز بھی وہ اتنے ہی پرینٹ ہوتے ہیں جبکہ مورے مشین کے کیس میں آپ کو یاد ہوگا تو ہماری جتنی انپوٹ سٹرنگ کے کریکٹرز تھے اس کی آگینز جو ہے وہ ایک آوٹ پوٹ کریکٹر جو ہے وہ ہمیشہ زیادہ پرینٹ ہو کر آتا تھا سو اس کے اندر جو فرسٹ انپوٹ لیٹرز ایسا ٹھیک ہے ویچ ٹیک اس تکیو ون اینڈ پرینٹ ایسا پرینٹ ایسا ایسا ٹھیک ہے تکیو پرینٹ ایسا 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 ویچ لوپ اس بیک تو پرینٹ سے ون کیونکہ پر ایسا پر لگا ہے تو ہم کسی دوسری سٹیٹ پر نہیں جائیں گے پلکہ ہم جو ہے وہ سٹیٹ جو ہے پر ہی رہیں گے the fourth letter is a b the fourth letter is a sorry the fourth letter is a b ٹھیک ہے اور b کو ریڈ کرتے ہوئے ویچ ٹیک اس بیک ٹو ڈ نوٹ این پرینٹ سا ون تو کو 3 سے ب کو ریڈ کریں گے تو ہم کہا پر چلے جائیں گے کیونکہ جائیں گے اور q پر جاتے ہوئے ہم جو output character ہمارا print ہو کر آئے گا یا جن rate ہو گا وہ one generate ہو گا ٹھیک ہے جی so the fifth letter is in our string is b which take us to the q 3 q not سے بارہ b کو read کرتے ہیں تو q 3 پر چلے جاتے اور q 3 جو ہے اس case کے اندر ہمارا جو ہے مطلب جو output character جو print ہو کر آئے گا that is zero ٹھیک ہے تو یہاں پر ہماری input string میں کوئی six letter چونکہ نہیں ہے اس لئے مزید کوئی چیز print نہیں ہوگی بلکہ ہمارا output string جو a a b b کے against print ہو کر آئے گی وہ کیا print ہو کر آئے گی وہ آپ کی zero one 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 zero جو ہے یہ output string آپ کی against print ہو کر آئے گی ٹھیک ہے جی اگر notice کریں اس کے اندر ہم تو میلے machine output string has the same number of characters as the input string has letters جتنے اس کے اندر ہمارے پاس letters ہیں اگر آپ گوھر کریں تو input string ہماری five letters پر مشتمل تھی that is a a b b اس تقیقے سے output string جو ہمارے پاس generate ہو کر آئی machine سے 0 1 1 1 0 تو اگر آپ دیکھیں تو same number ہیں ہمارے پاس same number of characters ہیں اور output سے 5 ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملے machine کے اندر input اور output characters کی تعداد جو ہے وہ سیم ہی رہتی ہے ملے machine ملے machine does not define a language by accepting and rejecting an input string so it has no final state یہ بھی ہم بات کر چکے ہیں however we will have shortly see shortly that there is a sense in which it recognizes the language ٹھیک ہے بہرحال کچھ cases ہیں جس میں language recognition ہوتی ہے لیکن جو ہے ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ final state نہیں ہے لیکن آپ کچھ input string اور output string کے درمیان relation کو بہرحال ہم ملے machine کی ملے ملے سکتے ہیں سو here an example is continued تو جیسے ابھی ایک string ہم نے run کی تھی اس کے against ہم نے output generate کی ٹھیک ہے سو آپ اس پر اپنی practice کے لیے مختلف strings جو ہے وہ آپ اس پر run کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے against output جو ہے وہ generate کر کے دیکھ سکتے ہیں تو اس تو اس case کے اندر ہمارے پاس running the string a b b a b b b a ٹھیک ہے جی تو ہمیشہ کی طرح ہم اس کو جو ہے q not سے start کریں q not is our initial state تو initial state سے جب ہم اس کو start کریں گے پہلا letter جو ہم اس میں read کریں گے that is a ٹھیک ہے تو a کو read کرتے ہیں ہم q not ہیں تو ہم جو ہے کہاں پر چلے جاتے ہیں ہم جو ہے تو اس کے ہم q one پر چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو سیم اسی طریقے سے آپ جو ہے states کو جیسے چینج کرتے ہیں تو edge پر جو output label ہے اس کو آپ جو ہے وہ ساتھ ساتھ label کریں تو ہمارے پاس جو ہے وہ output string generator ہو کر جائے گی تو اس example کو جو ہے آپ نے کرنا ہے دیکھنا ہے کہ اس کے against جو output string generator ہو کر آئے گی ہماری وہ کیا ہوگی ٹھیک ہے جی تو ابھی اس case کے اندر جو ہے وہ کوئی ہم جو ہے ایک next example کریں گے ہم میلے ماشین کی جس میں ہم دیکھیں گے کہ کوئی جو ہے کوئی relationship فائنڈ کرنے کوش کریں گے اس case میں بہرحال جس آپ کو ایک pictorial representation دکھانے دی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے تو اگر آپ دیکھیں تو آپ اس کا جو ہے اس example کا آپ output table بھی generate کر سکتے ہیں تو here is the output table کے q not پر جو ہے جب آپ a کو read کریں گے تو ہم q 1 پہ چلے جائیں گے اور اس وقت جو ہمارے جو string output character generate ہو کر آئے گا that is 0 اس طریقے سے جب q 1 پہ ہمارا دوسرا جو لیٹر ہے وہ b ہے تو b کو ریڈ کریں گے تو ہم کہا پر چلے جائیں گے ہم q 2 چلے جائیں گے q 2 جو ہے ہمارے پاس وہاں پر اگر edge کو آپ دیکھیں تو output character that is printed is 1 ٹھیک ہے اسی طریقے سے جب ہم q 2 پہ تھے تو پھر ہم نے third letter اپنی string کا ہمارا تیسرا letter جو ہے اس کو read کریں that is b b read کرتے اور by printing the output 1 similarly q3 سے a read کریں گے تو q3 پہ آئیں گے کیونکہ loop لگا ہے اور output جو ہے وہ کیا print ہو کر آئے گی آپ کی 1 اسی طریقے سے q3 سے b read کریں گے تو q not پہ چلے جائیں گے اور اس کے against بھی جو آپ دیکھیں ڈائیگرام کے اندر تو جو output کے ہماری جو ہے وہ کیا آئے گی جب ہم b کو read کرتے وے q not پہ جائیں گے تو 1 output جو ہے اس کے against generate ہوگی اسی طریقے سے q not سے b کو read کریں گے جو کہ ہمارا 6th letter ہے b تو b کو read کریں گے q3 پر چلے جائیں گے q3 پر جاتے ہوئے output جو edge سے b کو read کریں گے تو q not پر چلے جائیں گے اور output 1 ہوگی اسی طریقے سے q not سے a پر چلے جائیں گے اور output جو ہے ہماری کیا ہوگی ڈیروں ہماری اس case میں 0 ہوگی تو یہاں پر ہماری string جو وہ end ہو جائے گی تو جو output a بی 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 کے جنریٹ ہوگی گی ڈیروں 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 تو اس میں اگر دیکھیں تو input letters کی تعداد بھی 8 ہے اور output پر جو ہمارے characters ملے مشین کی سمجھ آگئی ہوگی کہ ملے مشین کو میں نے کوشش کی کہ آپ کو کمپیریزن ہمیں کر سکیں ساتھ مورے مشین کی اگزیمپل سے وہاں پہ کس طریقے سے کرتے آئے تو یہ output table آپ کے لئے کچھ نیا نہیں ہے یہ بھی مور مشین کے اندر بھی آؤ output table جائے وہ دیکھ کر آئے ہیں ٹھیک ہے جی ویلکم در سیکنڈ پار آف در لیکچر ہم میلے مشین کی باز گا رہے تھے اس اگزیمپل کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے آپ کی میلے مشین جو ہے اس میں ایج جب ہم ٹریبل کرتے ہے اگر 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 تو اگر اگر ٹریبل ٹھیک ہے اس دیترمند بائی دا انپوٹ لیٹر اور اس کے ہم جو ہے آوٹ پوٹ کریکٹر اس ویل تو اس میں ہم نے دیکھا اس میں ہم نے پھر اس کی کو بھی ٹریس کرنے کی کوشش کی کس طریقے سے جو ہم سٹرنگ کو ٹریس کرتے ہیں اس کے اندر تو یہ ہمارا میلے مشین سے انٹروڈکشن ہو گیا تو اب جو ہے جیسے مورے مشین کے اندر ہم آپ کو کہا تھا کہ ہم ایک اور ایک 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 ریلیشن شیپ فائنڈ کر سکے بیسی کلی جو کہ اس ایک 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 مورے مشین کے اندر ایک ایک ریلیشن ہم نے فائنڈ کیا تھا سیم کام میلے مشین کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں یہ ایک ایک سکرین پر نظر آ رہی ہے کہ it is observed that in above میلے مشین if the output string the nth character is 1 nth یہاں پہ کوئی بھی آپ position لے سکتے ہیں یہ 2nd position بھی ہو سکتی ہے 3rd بھی ہو سکتی 4th بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک دفعہ مشین کو دیکھ لیں تا کہ ہم پھر جی ہوا ملے مشین نظر آ رہی ہے سکرین پر اور یہ جو ہے ہمارے پاس اس میں 3 number of states ہیں Q not Q 1 اور Q 2 ٹھیک ہے جی تو تین states ہیں ہمارے پاس Q not جو ہے وہ initial state ہے Sigma ہمارے پاس given ہے AB اور Gamma given 0 1 تو اس کو آپ دیکھیں تو اس کو read کرتے ہوئے جب آپ Q 1 پر جائیں گے تو output جو character print ہوگا آپ کے پاس 0 print ہوگا اسی طریقے سے دوسرا ایک ہمارے پاس بات ہے کہ ہمارے پاس B بات ہے کہ Q B کو read کریں گے Q not پر تو output character still 0 print ہوگا لیکن ہم straight Q 2 پر چلے جائیں گے اسی طریقے سے Q 1 پر جو ہے وہ آپ output character جو ہے وہ print ہو کر آئے گا تو آپ A کو read کریں گے تو Q 1 پر ہی رہیں گے اور اس کے corresponding A is input string اور اس کے corresponding output character ہمارے پاس print ہو کر آئے گا وہ کیا ہوگا 1 جو آؤٹ put character ہمارا print ہو گا وہ 0 print ہو گا اسی طرح کی جو ہے Q 2 پر A کی transition ابھی باقی ہے تو Q 2 پر A کو read کریں گے تو ہمارے پاس جو جو character print ہو گا وہ 0 print ہو گا اور ہم Q 2 سے move کر کہ کہ Q 1 پر جائیں گے یہ میلے مشین ہے اس میں ہم نے کوشش کرنی ہے to find a relationship between the output and the corresponding input تو اس کے جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں دیکھتے ہیں جی کہ اس کے اندر کیا جو ہے وہ ہمارے پاس تو یہ ایک زیمپل ہے ہمارے پاس it is to be observed that in above میلے مشین if in the output string the nth character is 1 it shows that nth letter is the input string is the second in the pair of double letter فورتھ پوزیشن بھی ہو سکتی ہے وہ فیفتھ پوزیشن بھی ہو سکتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر ہم غور کریں تو یعنی ہمارے پاس ایک سٹرنگ ہے سٹرنگ دیکھنے پر لے آپ تاکہ پھر ہم اس سٹیٹمنٹ کی طرف دوبارہ آتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ایک سٹرنگ ہے ہمارے پاس بی اے بی اے بی اے بی بی اے ٹھیک ہے جی ایس ان انپوٹ سٹرنگ دا مشین بھیل پرینٹ تو اگر یہ ہم جو ہے انپوٹ سٹرنگ جو ہے ہم جو ہے وہ رن کریں اپنی پریویس جو اس ڈائیگرام کے اندر ہم نے ہمیں جو ایک مشین دی گئی ہے ملے مشین اس پر اس کو ہم پرنٹ کریں تو آپ پرنٹ کر کے دیکھ لیں جو ہمارے پاس جو ہے آوٹپوٹ آئے گی وہ کیا آئے گی وہ یہ آوٹپوٹ ہمارے پاس آتی ہے جی کہ 000010010010 یہ کیسے کیا گیا ساتھی ہے جب ہم اُس مشین پر ایک سٹرنگ کو رن کرتے ہیں وہ سپیسیفک سٹرنگ کیا ہے بیسیقلی ہمارے پاس وہ سپیسیفک سٹرنگ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ بی اے بی اے بی اے بی بی اے جو ہے اس کو ہم رن کریں گے تو یہ آوٹپوٹ ہمارے پاس آئے گیا اب اس انپوٹ اور کورسپونڈنگ آوٹپوٹ کے درمیان کوئی ریلیشنشپ جو ہے اس کو ہم فائنڈ کرتے ہیں اس کہتا ہے کہ ایف دہ آوٹپوٹ سٹرنگ دہ انتھ کریکٹر ایز ون تو ہم کوشش کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ون کہاں کہاں پہ ہو رہے ہیں تو اس سے ہمیں جو ہے ریلیشنشپ فائنڈ کرنے میں انتھ کوئی بھی پوزیشن ہے فار اگزمپل ہماری فیفت پوزیشن پہ ون ہو رہے ہیں اگر آپ دیکھیں تو 00001 یہاں پہ ون ہو رہے ہیں اور 9 پوزیشن پہ ون ہو رہا ہے 5 6 7 8 9 9 پہ ون ہو رہا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ساری ہمارے پاس جو آوٹپوٹ پرینٹ ہو کر آئی ہے میں اب ریپیٹ نہیں کر رہا کہ یہ کس طریقے سے آئی ہے آئی ہوپ کے پریویس اگزمپل ہم کر چکے ہیں تو آپ کو اس کی جو ہے وہ انڈرسینڈنگ ہوگی کہ کس طریقے سے یہ سپرنگ کو ہم نے رن کیا تو اس کے اگینس جو ہے یہ آوٹپوٹ ہمارے پاس جو ہے آئی ہے تو بی اے اب ایک فیفت ہمارے پاس جو ہے وہ ون ہے اور ایک نائمت ون ہے تو اگر ہم اس میں دیکھیں تو بی اے بی اے اے یعنی کہ جہاں پہ یہ ڈبل لیٹر پیر کی صورت میں آ رہا ہے ٹھیک ہے جی یعنی یہ ڈبل اے آ رہا ہے تو یہ والی بیٹے جو ہے ہماری یہاں پہ ون ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی اسی طریقے سے فیف سکس سیون ایٹ نائن اور یہ والی بیٹ جو ہے وہ یہ والی سٹرنگ کی اگینس جو ہمارے پاس جو آوٹپوٹ جنریٹ ہو رہی ہے بسیکلی وہ ون ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ غور کریں اس پر اب ہم اپنے سٹیٹمنٹ کی طرف دوبارہ آتے ہیں وہ کہتا ہے کہ جی کہ ایٹھ پوٹ سٹرنگ ایک ٹھیک ہے ایک پار ایٹھ پوزیشن ہے یہاں پہ وہ پوزیشن ہماری ٹھیک ہے اور نائن پوزیشن جہاں پہ ون ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں تو جہاں پہ ون ہو رہا ہے اس سے پہلے یعنی کہ یہ ڈبل لیٹر یہاں پہ ہم ریڈ کر رہے ہیں فار اگزمپل ڈبل اے کو ہم ریڈ کر رہے ہیں یہاں پہ اے اور اے اور اے یعنی یہ ایک پیر بن گیا ہمارے پاس اے اور اس میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں یہ جو ہے اس کیس کے اندر ہمارا جہاں پہ ون ہو رہا ہے تو اس سے پہلے بھی آپ اے کو ریڈ کر رہے ہیں اور یہ ہمارے فار اگزمپل یہ ڈبل اے تو اس ڈبل اے کا جو سیکنڈ لیٹر ہے یہاں پہ ون ہو رہی ہے آوٹ پوٹ ہماری جو پرنٹ ہو کر آ رہی ہے وہ ون ہے اسی طریقے سے جہاں پہ پھر ڈبل لیٹر آ رہا ہے ہمارے پاس بی بی ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں یہ ڈبل لیٹر اس کے علاوہ کوئی ڈبل لیٹر آپ کو نظر نہیں آئے گا تو یہ بی بی جو ہے یہاں پر جو سیکنڈ بی ہے ہمارے پاس یہاں پہ ہماری آوٹ پوٹ جو ہے ون ہو رہی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ون نہیں ہو رہی بلکہ کیا ہو رہی ہے وہ اس کے علاوہ ہمارے پاس زیرو ہے تو یہ ایک ریلیشنشپ بیسیکلی ہم نے آپ فائنڈ آوٹ کر لیا اب آپ اس سٹیٹمنٹ کو دوبارہ پڑھیں یہاں پہ ہمارے پاس ہے ڈبل لیٹر ہے ہمارا یہ والا اور یہ والا جو ہے اس کیس میں یہ والا لیٹر آپ کا سیکنڈ انڈ پیر اور سیکنڈ انڈ پیر یہ والا لیٹر یہاں پہ ہماری آوٹ پوٹ ہماری ون ہو رہی ہے اس کے علاوہ جو ہے تو یہ ہم نے ایک جو ہے جو آئی ہوپ کے آپ کو ایک ریلیشنشپ ہم نے فائنڈ کے آئی ہوپ کے آپ کو جو ہے اب اس سٹیٹمنٹ کی سمجھ آگئی ہوئی کہ ہے آپ کو بھی بہت سے پیر آپ کو جو آئی ہو رہی ہے ہمارے مل رہا ہے جہاں پہ ہمارے ڈبل لیٹر آ رہا ہے اس پیر کے اندر جو سیکنڈ لیٹر ہے ہمارا وہاں پہ ہماری آؤپٹ مور سٹیٹمنٹی انڈ پیر ہے اس کے علاوہ جو ہے تو ہماری جو آؤپٹ وہ نی ہو رہی ہے اس کے علاوہ ہمیں کیا مل رہا ہے وہ ہمیں زیرو میل رہا ہے تو اس طریقے سے you can identify the relationship between the input string and the corresponding output string ٹھیک ہے جی تو یہ جو ہے ہم نے اس case کے اندر دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے input string کے against جو ہے وہ corresponding output string جو ہے وہ generate ہو سکتی ہے تو یہ اس کا relation ہے یہ اس کو لکھنے کا طریقہ ہے کہ it shows that the nth letter in the input string is the second in the pair of the double letter تو یہ string ہم نے رن کر کے دیکھی اور اس کے میں جو ہے وہ ہم نے double letter pair کی صورت میں جو letter آ رہے تھے string کے اندر اس میں pair میں جو second letter تھا جس وہاں پہ ہماری input جو ہے وہ input کے against output 1 ہو رہی تھی تو ایک relation مل گیا ہمیں تو جیسے مورے مشین کے اندر ہم نے جو ہے آپ کو یاد ہوگا بات کی تھی تو وہاں پہ ایک string ہماری repeat ہو رہی تھی جہاں پہ جو ہے وہ بان آتا تھا تو اسی طریقے سے اس example کے اندر بھی ہم نے تو کہہ یہاں پہ پھر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ in some cases مورے ملے مشین کے اندر بھی جو ہے آپ identify کر سکتے ہیں input string اور corresponding اس کے جو ہے وہ output string جو آپ کے پاس آتی ہے ہم ان کے relationship کو identify کر سکتے ہیں جو کہ اس example کے اندر ہم نے کر کے بھی دیکھا ہے ٹھیک ہے جی تو چلیے ایک اور example کرتے ہیں ملے مشین کا ایک اور کمال دیکھتے ہیں کہ ملے مشین کا ایک اور کمال دیکھتے ہیں ایک اور اس کا جو ہے useful یہ جو ہے ہم استعمال دیکھتے ہیں کہ جو ہے ملے مشین جو ہے اور ہمارے جو ہے وہ کس کس کام آ سکتی ہے تو ایک اور example اس وقت آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے one simple example of the useful ملے مشین is one that prints out the ones complement of the input bit string ٹھیک ہے this means that we want to produce a bit string that has a one where ever the input string has a zero and a zero where ever the input has a one ٹھیک ہے جی تو کہنے سے کہ ملے مشین جو ہے وہ آپ کی complimenting مشین کے طور پر بھی جو ہے وہ کام کر سکتی ہے تو اس example میں اس جو ہے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ones complement ones complement ظاہری بات ہمارے پاس جو ہے جب ہم اس کو اس term میں use کریں گے تو اب ہمارے پاس جو ہے دو ہی بٹ کی دو ہی فارم میں binary language کی بات کر رہے ہیں ہم تو بٹ کی بات کر رہے ہیں تو zero یا one دو ہی possible character ہوتے ہیں تو input جو ہے وہ ہماری اس case کے اندر sigma given ہے کہ zero one ہے اور output character بھی zero one ہے ٹھیک ہے جی تو یہ complementing machine بنانے کے لیے اس پہ output بھی جو ہے ones complement کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں بسیکلی تو ones complement جو ہے وہ جو binary letter ان کا ہی ہوتا ہے کہ اگر zero ہے آئے تو one print کرے one آئے انپوٹ پہ one آئے تو zero print کرے بسیکلی مشین کو ایک تو اگر یہ ایشلی کوئی مشین ہے تو اس کو ہم complementing machine جاتے ہیں بسیکلی تو یہ example جو ہے جو اس وقت آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے یہ ہماری ایک میلے مشین ہے تو consider the following میلے مشین having the only state q not تو اگر آپ اس میں غور کریں تو آپ کے پاس ایک ہی state ہے جو کہ q not ہے اور یہ state جو ہے بڑی سادھا سی example ہے یہ میلے مشین کو ہم complementing machine جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ بنا سکتے ہیں تو اس پر آپ جو ہے لیکن ایک چیز کو یاد رکھے گا کہ اس case کے اندر جو ہے sigma ہمارا جو ہے وہ zero one ہوگا اور output character بھی zero one نہیں ہوں گے ان کو a b c نہیں لے سکتے کیونکہ ہم complementing کی بات کر رہے ہیں تو single state ہے جو transition ہوں گی a کو read کرتے ہوئے اور b کو read کرتے ہوئے تو دونوں دھائری بات ہے اگر a اور b تو نہیں لیں گے اب اب ہم اس کے against جو ہے کون سی output ہے ہم نے جو ہے وہ string لیے zero one تو zero آئے تو output کے آئے one input پر zero آئے تو output پر one آئے اور جو ہے اسی طرح سے input پر one آئے تو output پر جو ہے وہ ہمیں zero دے تو this is called complementing implementing تو اگر ہم جو ہے اس پر دیکھیں تو ہمارے پاس a کی state ہے اور state ہماری کیا ہے q0 اور definitely اگر ہمارے input جو ہے letters zero اور one ہیں تو دونوں transition جو ہے چونکہ اور کوئی state ہی نہیں ہے تو یہاں پر loop لگے گا کہ a آئے تب بھی ہم q0 پہ آئے بھی a آرہ بار بار کیونکہ ہم zero آئے تب بھی ہم q0 پہ آئے اور one آئے تو پھر بھی ہم جو ہے وہ q0 پہ ہی رہے ٹھیک ہے تو loop لگے گا loop آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت q0 پہ loop لگا ہے تو جو ہے اس کے اگنس ہم نے جو ہے وہ letter print کیے output characters print کیے کہ input zero ہے تو output one آئے input one ہے تو output zero آئے تو اگر آپ اس پر جو ہے یہ سادہ سی complementing mille machine ہے اس پر اب ہم ایک جو ہے وہ string run کر کے دیکھتے ہیں کہ zero zero one one zero one zero is run on this machine then the corresponding output will be اگر آپ دیکھیں ہاں جی تو آپ اسی simple ایک state کی machine اس پر آپ جب اس output کو run کریں گے اس input کو run کریں گے تو آپ کے پاس جو corresponding output generate ہو کر آئے گی that is one one zero zero one zero one ٹھیک ہے جی تو آپ کے پاس جو ہے یہ output جو ہے وہ generate ہو کر آئے گی تو اگر آپ دیکھیں تو یہ basically once کمپلیمنٹی ہے یہ کمپلیمنٹی ہے کہ zero کو ریپلیس کر دیا ون کے ساتھ اور ون کو ریپلیس کر دیا ہے zero کے ساتھ تو کیونکہ ہمارے input string جو ہے اس case کے اندر zero zero one one zero one تھی تو output جو generate ہو کر آئی ہے وہ one one zero zero one zero one ہے تو وہ اس کی جو ہے کمپلیمنٹ ہے basically so this machine is also called تو آپ اس پر جو بھی input string جو ہے run کر کے دیکھ لیں تو جو output پر generate ہو کر چیز آئے گی وہ آپ کی input کا ہی جو ہے وہ basically complement ہوگی ٹھیک ہے ہی تو zero zero جو ہے ہم نے اس کو run کر کے دیکھا اسی طریقے سے کوسٹنگ run کر کے دیکھ رہے ہیں that is zero zero one zero one zero ٹھیک ہے تو آپ اس کو run کر کے دیکھیں اور اپنی output کو اس سے match کریں انگر آیا جو ہے zero zero one zero one zero کی output جو ہے ہمارے پاس وہ one one zero one zero one جو ہے وہ آئے گی اور اس سے پھر آپ match کریں تو یہ basically جو ہے یہ complement یہ ہے ہماری input string کا تو یہ دیکھیں کہ کتنی آسانی کے ساتھ ایک state کو use کرتے ہوئے آپ نے complementing machine جو ہے وہ generate کر لی ہے ٹھیک ہے جی تو ایک تو جو ہے بڑا یہ ہمارے پاس جو ہے کمال ہو گیا کہ ملے machine کا کہ آپ نے اس سے جو ہے وہ complementing machine generate کر لی ہے so in the previous example اب جو ہے ہم نے جو ابھی یہ example کی ہے یہ complementing machine تھی اب ہم جو ہے ایک constructing the incrementing machine تو ہم ایک incrementing machine بھی بنا سکتے ہیں ملے machine کے concept کو use کرتے ہوئے تو کیسے بنے گی incrementing machine ہوتی کیا ہے basically تو آئیے سلائٹ کو read کرتے ہیں کہ ہماری جو ہے complementing machine جو ہے وہ کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو ہم جو ہے آذان ہو رہی ہے ایک منٹ کا break stop کرتے ہیں جو ہے اور اس کے بعد ہم پھر continue کریں گے آپ کا slit Спасибо سے آپ کا slit موسیقا موسیقا دیکھتے ہیں کہ ہماری انکریمنٹیگ ماشین جو ہے وہ کس طریقے سے بنے گی ملے ماشین کو in the previous example of complementing machine it has been observed that the input string and the corresponding output string are the ones complement of each other ٹھیک ہے جی ابھی تک جو ہماری discussion رہی ابھی تک جو ہم نے discussion کی تو اس میں ہم نے یہ چیز دیکھی کہ previous example کے اندر کہ ہماری جو input string تھی اس کے against جو ہماری corresponding output string generator کرائی وہ ones complement تھے ایک دوسرے کے ٹھیک ہے جی تو there is a question whether the ملے ماشین can be constructed so that the output string is increased in magnitude by one than the corresponding input string تو basically incrementing machine ہوتی کیا تہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں incrementing machine کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ input دیں magnitude wise بات کر رہے ہیں ہم by keeping in mind that we are talking about magnitude ٹھیک ہے جی جو ہماری input string کا magnitude ہے اس سے output string پر جو ہمارے ہمارا جو generate ہو کر آئے تو وہ basically جو ہے وہ کیا ہے جو output string پر ہماری output آرہی ہے وہ magnitude میں input string سے ایک زیادہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی تو اگر تو ایسا machine ہم بنا پاتے ہیں تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ہماری incrementing machine بنا پاتے ہیں کیا ہم جو ہے یا میلے machine ایسی construct کی جاتی ہے یہ اب الٹ ہو گیا اب آپ کو machine بتائی جا رہی ہے کہ incrementing machine بنانی ہے پہلے ہمیں language بتائی جاتی اس recording machine بناتے تھے اب ہمیں یہ بتائی کہ incrementing machine کے طور پر کام کرے so the answer is yes جی بالکل جو ہے incrementing machine جو ہے وہ بنائی جا سکتی ہے by using the میلے machine ٹھیک ہے this machine is called the incrementing machine so incrementing machine کو مزید سمجھ لیے ہم next slide پر چلتے ہیں so before the incrementing machine is constructed consider how one is added to the binary number so this is dld in dld addition to dld c object so basically we are saying that since incrementing machine in case we have input will be binary number and output character will be binary number so basically input binary number will be output basically what is binary number اب تو جو ہے آؤٹپٹ پر ہمیں جو ہے تو وہ مگنیچور میں ون انکریز ہو جائے گا تو آؤٹپٹ پر ہمیں اس سے ایک زیادہ ملے ایڈیڈ ہوا ملے بائنری نمبر کے اندر تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو تھوڑی سی سمجھ ہو آئی ہوپ کہ آپ لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ بائنری نمبر کو کس طریقے سے ایڈ کیا جاتا ہے سو سنس اف ٹو نمبر آر ایڈیڈ دا ایڈیشن پر فارم فرم رائٹ ٹو لیفت ٹھیک ہے جی تو چونکہ ایڈیشن جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ رائٹ ٹو لیفت ہوتی ہے نورمالی ہم سٹرنگ کو ریڈ کرتے ہیں تو فرم لیفت ٹو رائٹ ٹو ریڈ کرتے ہیں لیکن جب ایڈیشن ہوتی ہے ہماری بائنری نمبر کی تو وہ فرم رائٹ ٹو لیفت ہوگی سو وائل انکریزنگ بائنری نمبر بائن بائنری نمبر مست بی ریڈ بائی کورسپوننگ میلے ماشین فارم رائٹ ٹو لیفت تو اس میں ہم جو ہے وہ رائٹ ٹو لیفت پڑھیں گے انہیںس آؤٹپوٹ سٹرنگ بھی جو ہماری جنریٹ ہو کر آئے گی وہ رائٹ ٹو لیفت ہوگی ٹھیک ہے جی تو یہ ایک سو پوزیشن ہے بسی کلی جو ہم کر رہے ہیں کہ اس میں ہم جو ہے کہ رائٹ ٹو لیفت ریڈ کریں گے تو یہ بسی کلی اس وقت سکرین پر آپ کو نظر آرہا ہے کہ ہاو وی کنسٹریکٹ دا انکریمنٹنگ ماشین ٹھیک ہے جی تو اگر دو اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ نظر آرہی ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ انپوٹ سٹرنگ ہے ون ایز اے اور بی اے ان کو اگر آپ دیکھیں تو ون زیرو زیرو ون زیرو ون 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 زیرو ایک یہ انپوٹ سٹرنگ ہے ہمارے پاس اور ایک انپوٹ سٹرنگ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ون زیرو زیرو ون ون زیرو زیرو ون 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 ٹھیک ہے جی تو یہ بی پارٹ ہے اگر دونوں کیسز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں ون ایڈ کرتے ہیں اگر اے پارٹ اے کو دیکھیں اگر اس کے اندر ہم ون کو ایڈ کریں تو جو کورسپونڈنگ آؤٹپٹ سٹرنگ ہمارے پاس جنریٹ ہو کے آتی ہے آنی چاہیے وہ بسی کلی کیا آنی چاہیے ون 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 زیرو ون زیرو زیرو ون میں اب رائٹ سے لیفٹ کی طرف ریڈ کر رہا ہوں بسی کلی ٹھیک ہے جی یہ ایڈیشن کے کیس میں نورملی ہم اس کو ایسے ریڈ کرتے ہیں ون زیرو زیرو ون زیرو ون 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 لیکن اس کیس میں ہم ان کو رائٹ لیفٹ جو ہے وہ ریڈ کر رہے ہیں تو جو سٹرنگ ہمارے پاس آئے گی ون جنریٹ ون کو ایڈ کر کے اے پارٹ کی میں بات کر رہا ہوں تو وہ سٹرنگ ہمارے پاس آئے گی ون 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 زیرو ون زیرو زیرو ون ٹھیک ہے جی اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ہے آپ ایڈ کریں اگر ایک اور بی پارٹ میں ایڈیشن کرتے ہیں تو بی پارٹ میں آپ ایڈ کر رہے ہیں تو ون زیرو ون ون زیرو زیرو ون 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 میں آپ ون ایڈ کریں گے تو جو ون اور ون کو ایڈ کریں گے تو یہ زیرو ہو جائے گا ون کیری آگے چلا جائے گا پھر ون ون کو کریں گے تو وہ پھر zero ہو جائے گا تو پھر one carry آگے چلا جائے گا پھر one one پھر zero ہو جائے گا one carry آگے جیسے ہی zero آئے گا وہ one ہو جائے گا اور پھر باقی string آپ کی جو ہے وہ سیم رہے گی تو جو بی پارٹ میں جب ہم one کو add کریں گے تو output جو generate ہو کے ہمارے پاس آنی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے zero 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 one zero one one zero zero one remember that I am reading from right to left so it may be observed from the تو اب اس سے ہمیں کیا چیز ملی تو اگر آپ غور کریں کہ if the right most bit of the binary number to be incremented is zero ٹھیک ہے جی تو اگر آپ دیکھیں تو ایک case کے اندر جو ہماری right most bit ہے وہ zero ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں تو یہ right most bit ہماری zero ہے اور تو اس کی بات قیلے کر لیتے ہیں the output binary number can be obtained تو output پر کیا فرق پڑھ رہا ہے output پر صرف آپ کی ایک bit کا فرق پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے اور باقی جو ہے یہ آپ کی جو ہے یہ game ہے اسی طریقے سے جب آپ جو ہے دوسرے case میں جبکہ آپ کی right most bit جو ہے وہ one ہے اس میں آپ increment کریں گے تو جب تک یہ one آپ کی جو ہے zero occur نہیں ہو جاتا تب تک آپ کے یہاں پر جو ہے zero bit جو ہے وہ change ہوتی رہے گی ٹھیک ہے جو ہے اور جیسے ہی آپ کا first zero occur ہوگا تو آپ کی یہ bit جو ہے یہ one ہو جائے گی اس کے بعد والی remaining جو ہے وہ same رہیں گی تو یہ basically جو ہے یہ relationship جو ہے کہ if the right most bit اس کو ذہن میں رکھیں تو if the right most bit of the binary number to be incremented is zero output binary number can be obtained by converting the right most bit کہ output میں صرف right most bit کو one کر دیں باقی سیم رکھیں تو باقی remaining bits are unchanged یہ a part کی بات کر رہے ہیں ہم ٹھیک ہے جی اور ہم بات کریں اگر next slide پر چلتے ہیں b part کو دیکھتے ہیں b part کی بات کریں تو if the right most bit of the binary number is one ٹھیک ہے then the output can be obtained by converting that one along with all of it is the concatenated ones to zeros then converting the next zero to one جیسے next zero آئے گا آپ اس کو one کر دیں گے اور remaining bits جو ہے وہ unchange رہیں گی so the observation ہم نے کر لی ہے a اور b کی تو a اور b help us ابھی انہی کی ویس میں ہماری جو ہے وہ next milے مشین بنے گی تو here we go کہ ہماری جو ہے وہ milے مشین ہے یہ اس کے اندر جو ہے یہ ہمارے پاس جو ہے three states ہیں کیسے بنی ہیں تو ہم اگر q naught سے start کریں تو q naught پر آپ کے جو ہے اگر آپ دیکھیں تو جیسے ہی آپ کی right most bit one آتی ہے تو ہم ایک state پر چلا جاتے ہیں that is q1 اور q1 پر اس کے بعد والی one آئے یا zero آئے کوئی bit بھی change نہیں ہوتی دونوں صورتوں میں جو ہے جو ہے اور جیسے ہی جو ہے اگر آپ کی right most bit جو ہے وہ zero ہے تو zero کے case میں جب تک آپ کا جو ہے one رہے گا تو ہمارے پاس output zero generate ہو کے آتی رہے گی اور جیسے ہی next zero آئے گا تو output اس کے against کیا generate ہوگی one یہی چیز ہم نے جو ہے وہ اپنے جو ہے پریویس جو observation کی تھی تو یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو دو observation ہے basically ہماری ایک کے case میں جبکہ right most bit one ہے ہماری تو اس میں صرف اے جیسے ہی one one یعنی کہ right most zero ہے تو صرف ایک bit change ہو رہی ہے اس کے بعد کوئی بھی چیز جو ہے وہ change نہیں ہو رہی تو اب دوبارہ چلتے ہیں میلے مشین کی طرف تو اگر آپ دیکھیں تو میلے مشین کو پہر تو جیسے ہی ہماری right most bit zero ہے تو ہم state کو change کر رہے ہیں اور output کیا generate ہو رہی ہے one اس کے بعد zero یہ one آئے تو ہماری کوئی بھی bit جو ہے یہ a part کو handle کر رہی ہے یہ چیز اور b part میں جیسے ہماری right most bit جو ہے وہ zero ہے اس میں آپ one کو add کریں گے ٹھیک ہے تو output جو ہے آپ کے q2 پہ چلے گے اور یہ جب تک آپ کے zero آ رہے ہیں تب تک آپ کے output one آئے گی جیسے ہی next input کے اندر zero آئے گا تو آپ کی output جو ہے one ہو جائے گی اور remaining bits جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ unchange رہیں گی تو یہ ہماری q1 ہے اس میں zero آئے one آئے unchange یہ تو اب آپ اس پر جو ہے کوئی بھی string کو run کر کے دیکھ سکتے ہیں کیا آپ اس پر جو ہے اپنی کوئی بھی string run کریں ٹھیک ہے تو جو output generate ہو کر آئے گی وہ increase جو ہے one in magnitude one increase ہوگی so it may be observed that the the incrementing machine if zero is read at the initial state q0 that zero is converted to one and no change state ٹھیک ہے جی اس کو ہم no carry state بھی بولتے ہیں q1 کو کیونکہ state change نہیں ہو رہی اس کے اندر as is entered where all zeros and all one remaining unchanged if one is read at the initial state that one is converted to zero and the state q2 جس کو ہم off carry state بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کا change ہو رہی ہے state so where all ones are converted to zero and at the state if zero is read that zero is converted to the one and the machine goes to the again goes to the no change state ٹھیک ہے جی تو اب آپ اس میں جو ہے یہ دو میں نے input string لکھتے ہیں if the string one zero zero one zero one 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 zero and one zero zero one 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 zero 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 one 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 are run over this machine so the corresponding output string will be one zero zero one zero one 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 and one zero zero one one zero one zero 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 respectively آپ اس کو run کر کے دیکھیں اگر یہ ہی output آ رہی ہے تو ڈا ہے آپ اس میں one add کرتے ہیں تو basically یہ وہ output ہے تو اس طریقے سے ہم یہ بھی پروو کر دیا ہم نے کہ ہماری میلے مشین جو ہے وہ جو ہے وہ بسیکلی one in جو ہے magnitude جو ہے جو آ رہی ہے وہ ایک magnitude سے جو ہے وہ زیادہ ہے so it is to be noted that لیکن اس کے اندر ایک اور case بھی ہے کہ اگر آپ اس پہ one 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 string کو run کریں اس مشین پر تو جو output print ہو کر آئے گی وہ zero 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 print ہو کر آئے گی تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے which is not increased in magnitude by one تو اس case میں یہ ہماری مشین جو وہ fail نہیں ہو جاتی basically اس situation کو ہم کہتے ہیں overflow situation کیونکہ length of the output string will be same as the input string ٹھیک ہے جی تو calculators میں بھی اس کی آپ example دیکھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات جب اس کی capacity سے چیز باہر ہو جاتی ہے تو وہ بھی آپ کو error دے جاتا ہے تو یہ overflow situation ہے basically so it may also be noted that there exists another incrementing machine with the two states تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی یہی ایک incrementing machine جو ہم نے یہاں پہ بنائی یہی بنائی آپ اس کے different بھی بنا سکتے ہیں وہ اس کی equivalent incrementing machine جو ہے وہ کہلائے گی ٹھیک ہے جی i hope تو یہی پہ اپنا آج کا lecture جو ہے ہم انڈ کرتے ہیں i hope کہ آپ لوگوں کو لیکچر کیسے مجھا گئی ہوگی تو آپ کوئی بھی question ہے تو آپ وارس ایپ ڈی او آن لائن کسی بھی اس سے جو ہے آپ مجھ سے جو ہے وہ پہل سکتے ہیں thank you very much اور لسننگ اللہ حافظ